ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے اسلام علیکم عثمان صاحب کیا حال جالے خیریص ہیں آپ سلام جناب صاحب صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی میں ٹھیک ٹاک ہوں آپ خیریص ہیں سلام آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کنونشن ہو رہا تھا جس میں ایک پی ٹی کے نوجوان ورکر نے سٹیج پہ چڑھا اور اس نے پی ٹی کے رکن اسمبلی کو نہ صرف مارا بلکہ کہ زیٹا اور وہاں کافی ہنگامہ ہوا سر ایسی کیا بجا ہے کہ وہ پی ٹی جسے نوجوانوں کی ہی جماعت سمجھ جاتا تھا اس پر اسی کے ورکر نوجوان جو ہیں وہ ان کے جو ہیں ریپرزنٹیٹیو ان پہ برس پڑھ رہے ہیں تو شوق بھی ایسا ہے یہ لیکن پی ٹی یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے تو نوجوانوں میں غصت تو پہا جاتا ہے اگر جے عمران خان نے ہم یہ ایک بات اپریشیٹ کریں گے کہ عمران خان نے ایک انٹرللل پارٹی کے اندر جو ہے انٹرللل پارٹی الیکشن وہ اس نے کریا ہے اس کی بہت بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ نون لیک او بڑی پارٹی ہے جو ہماری نون لیک اور پیور پارٹی وہ ابھی تک نکرا سکی ٹھیک ہے تو باقی اس طرح کا میرا خیال اس کا کوئی personal grievances ہو سکتے ہیں اس جو ایم اے نے جس پہ وہ ورکر جو ہے مارپیڑ کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم طریقہ انصاف کی پالیسی سے نہیں جوڑ سکتے اس طرح کے واقعات آپ دوسری پارٹی میں نظر آئیں گے ملتے چلتے اس سے نا شور کرنا اس طرح جو ہیں آپ ملنے گے اس طرح میں اس کو زیادہ میں نہیں دیتا اس طرح کے واقعات ہر پارٹی بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہر پارٹی سیاسی پارٹی میں جو کہ وہ نوجوان تھا نوجوانوں کا خون کسی بھی گرم ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی وجہ بنی ہوگی اس کے وجہ صرف نوجوان نے اس رہنمائے سے بتتمیزی کی یا جو کچھ بھی ہوا آگے بڑھتے ہیں پشاور میں لیڈی ایم پی اے اور صوبائی وزیر پاکستان تاریخ انصاف آپس میں پڑھے سراج یا تو کوئی دن ہی ایسا ہے کہ لڑائی کا دن ہے یا بہت نہیں کیا وجہ ہے ایسا کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ریپریزنٹیٹر ہوتے ہیں اپنے ہلکے کے اگر وہ اس طرح لڑنا ہے آپس میں وہ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ اس ہلکے جہاں سے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں اس چیز کو کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں شکر صاحب دیکھیں یہ جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے نا تو اس میں سیاست جو ہے مفادات اس کا نا پس منظر میں مفادات چل رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ووٹر ہیں جو وہ ووٹ دیتے ہیں ان کا مفادات ہوتے ہیں اپنے جو ہلکے کے نمہندے سے تو ہلکے کے نمہندے جو ہے پھر ان کے اپنے مفادات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو جب ان کے مفادات ہوں اس سے وہ غصہ ہوتے ہیں ایک دوسری لڑائی کرتے ہیں ان کی لڑائی خاص بغیر بچوں کی طرح نہیں ہوتی کہ یہ ویسے مجھے اسپندگی شکل اچھی نہیں لگتی تو میں لڑ پڑا ہوں تو میرا کیالن کے پیچھے مفادات ہی ہیں جو شہرپی ہیں اپنا اس میں صبحی وزیر جو ہیں کے پی کے میں ہاں طریقہ انصاف کے حکومت ہے ہو سکتا ہے ان کے طریقہ انصاف کے وزیر کے وجہ سے جو نونلی کے ہیں اپوزیشن اپنا صبحی رکھن رسم لی ان کے مفادات پہ کوئی ضرب پڑھ رہے ہوگی جس کی وجہ سے وہ سیخہ پا ہو گیا جی ناظرین سیاست ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے ایک بہت اچھا ہے آپ کہہ لیں پیشہ سمجھا جاتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ سیاست دن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہاں ریاست کا انتظام انسلام چلانا ہوتا ہے لیکن پاکستان کے سیاست دن آپس میں لڑ رہے ہیں تو کالیتا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ سیاست ایک اچھی چیز ہے ملک میں ایک سیاسی جو ہے نا نظام ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں عراق ہو گیا ہمارے سامنے ایک شاہوں کی مثال ہے وہاں سیاست نہیں تھی ٹھیک ہے تو وہاں جو بڑی طاقت ہیں انہوں نے مرضی سے اپنی وہاں آم مرضی کی وہاں ابھی تک دیکھیں آپ شاہوں کے دست سے بارہوں لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کافی سارے ایمیگرز پھر رہے ہیں یورپ میں تو اللہ کی شکر ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بھی ان کا وجود ہے سیاسی پارٹی کا ہونا ضروری ہے لیکن سیاسی پارٹی جو ہے نا اگر ان میں مفادات جو ہیں پرسنل مفادات اس کو آپ نگال دیں تو سیاست ایک بہت بڑی اچھا خوبصورت چیز ہے آپ سیاست کو بریم نہیں کر سکتے جی پاکستان کی جو سیاستدان ہیں قصور ان کا ہے وہ اپنے مفادات کو اٹھا کر اور اپنے مفادات کی ساتھ سارا ہے ڈراما یا جو بھی کیا لے آپ کرتے ہیں لاہور میں بات کر رہے ہیں اگر ہم جن ڈاکٹرز کی تو آج وہ بھی لڑ پڑے ایک مریض بھی زیادہ خراب ہو رہی ہم رہے ٹریٹمنٹ کریں تو جن ڈاکٹر نے آؤ دیکھانا تو بسم اللہ پڑھ کے اسے شروع ہو گئی سر ڈاکٹرز بیسکلی وہ قوم ہوتی ہے جو بچپن سے لے کر جوانی مچورٹی تک تعلیم سے وابستہ رہتے ہیں جنہیں علم دیا جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر وہ لوگ بھی جو ہیں لوگوں کے گلے پڑھ رہے ہیں آج تو شوکر صاحب لگتا ہے آپ ساری لڑائی کی خبریں کٹی کر کے لئے ہیں ٹھیک ہے سر آج لگتا ہے پاکستان میں لڑائی کے دن ہے لڑائی کے دن ہے اور میڈیا کے مزے لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آج خبریں کافی زیادہ ان کو ریٹنگ مل رہی ہوگی جن ڈاکٹرز کے جہاں تک بات ہیں ڈاکٹرز جو ہیں یہ بھی اس لیکن اسی قوم کے حصہ ہیں اسی عوام کا حصہ ہیں یہ کوئی رولنگ کلاس تو ہے نہیں ان کے اپنے فلسٹیشن ہیں ان کے اپنے خاندان ہیں ان کو رن کرنا ہے اپنی ایشیوز ہیں تو اصل میں ڈاکٹرز جو اسیو سیشن ہے جو ان کی وہ بنی تھی ڈاکٹروں کے حضور کے لئے نا کہ ان کے جو ہے سیلی سٹرکچر ہو گیا انٹرہ سٹرکچر ہو گیا اور جاب گورنمنٹ سے مطالبات ہیں نا ان سے مرمانے کی اپر یہ پھیلتے پھیلتے پر پورے پاکستان میں پھیل جو گیا اب ہم آتے ہیں اس واقعے پہ جو انہوں نے مارک پیٹ کی ایک مریض کی تو ڈاکٹرز جو ہے ایک اچھا مسیح مسیح ہوتا ہے نا اس میں تو آپ مارک پیٹ کا کنسیپ پیسے مجھے سمجھ جاتا ہے کہ اگر آپ انگلین کی سے دیکھیں ڈاکٹروں کے بہیوئر پیشنٹ کے ساتھ تو وہ تو ایک ان کا بہیوئر کچھ اور ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ نا تو ان کا ایسا بہیوئر ہوتا ہے جیسے ان کا چھوڑا بھائی آگیا یا اس کو ان کی بہن آئی ہوئی ہو ٹھیک ہے ان کی ماں باپ ہوئی ہوئی ہو تو وہ اس ریلیشن میں رہ کے ان پر علاج کرتے ہیں بعد کے سمجھ سے اب تمام دیپارٹ میٹس پاکستان میں جو ہے وہ اپنی لائن پر کام نہیں کر رہے تو ڈاکٹرز بھی ان ہی اسرا کے حصے ہیں اسی سویری کا وہ ایک ہے ہوتا ہے ان سے بھی ہو سکتی ہیں غلطیاں تو اس کو کنڈم کرنا چاہی اس واقع کو سر وجہ کیا بندی ہے کہ وہ لوگ جو پڑے لکھے ہیں جیتے سوبر لوگ سمجھا جاتا ہے وہ لوگ بھی اسی دندے میں لگے ہیں کہ ہمارے مفادات ہمارے مفادات انہیں انسانوں کی فکر ہی کوئی نہیں انسان مر رہے ہیں جو بھی اور وہ کہتے ہیں ہمارے مفادات اس میں ڈاکٹرز بے ہسی ہے یا بے ہسی ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے ہے جو صاحب اقتدار ہیں جن کے کان پر جو تک نہیں رنگتی پوری قوم اتجاج کرتی رہے ہیں تو اب اب اس کو آپ سیاستدانوں پہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے سیاستدانوں کی یہ قصور ہے سب دیکھیں سیاستدانوں پہ کیسے نہیں ڈال سکتے ینگ اقتدار اتجاج کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے اس سے اتجاج کرتے ہیں جب حکومت ان کی بات نہیں سنتی تو پھر اس کے بعد ہورٹال کرتے ہیں نا نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ نے پوچھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ ڈاپٹری میں اب شوشل سائنس تو ان کو پڑھائی نہیں انٹریکشن کیسا ہونے آپ کی پی ایر کیسے ہونی ہے پبلک ڈیلیشن آپ کا کیسا کیا ہونا چاہیئے تو اس میں کافی اگران ہے علاقہ اسلام جو ہے ہمارا چیئے کہ وہ تو اخلاقیات پہ رہے ہیں میں اپنی کافی سارا اسلام دوں جیسے علامہ ڈاکٹر تیروکتادی صاحب ہیں وہ اپنے آہ ان کا جو ہے میناجلو قرآن اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ کافی زیادہ اس سے حوالے سے نا خلاقیات کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ نہیں پاکستان میں اس میں اخلاقیات کی کمی ہے اس میں ہاتھ دیا جاتا ہے انہیں ڈگری تو دیتی جاتی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے یہ چیز نہیں دی جاتی کہ اپنے مارچلے میں کس طرح رہنا ہے کس سے کیسے بات کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ نے کیسے اپنے والدین کیا کیا ہو گئے ہیں ٹھیک اس پر آپ زیادہ زیادہ پڑھایا تو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے خاص جو ہے نا اس امران خان نے کراچی میں کینسر ہسپٹل کا سنگے بنیاد رکھ دیا خراج تحزین ہے وہ شخص کے جو اقتدار میں نہیں ہے اقتدار میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے خانسی اور زکان بھی ہو تو اپنے علاج کے لئے لینڈن جاتے ہیں لیکن وہ شخص بغیر اقتدار میں آئے آئے تیسرے پاکستان کے تیسرے بڑے کینسر ہسپٹل کا سنگے بنیاد رکھ چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ خان صاحب کو نہیں نہیں یہ اس پہ تو آپ خان صاحب کو شخص دین چاہیے جتنی شخص دین کم ہے انہوں نے بہت بڑا ہے انہوں نے پہلے لاہور میں ایک خشوخ خانہ بنائیا تو اس وقت وہ سیاست میں بنی تھے جب انہوں نے وہ بنائے ورڈ کپ نینڈی ٹو کا جیت کیا ہے تو لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ٹھیک ہے اور ان پر اعتماد کیا تو اس کے بعد انہوں نے پہ شاور میں ایک خشوخ خانہ بنائیا اب تیسرا انہوں نے فتح کیا ہے کراچی میں تو ایک اچھا سی سسٹم ہے میں میں وہاں ایک پرسنل ہو گیا ہوں مجھے ایکسپیننس ہوا ہے تو وہاں ایک خوبصورہ سسٹم ہے کہ جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں ان سے لے کے جو نیچے جو ان کا سٹاف ہے ان کا سیم ہی کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا سیم بھی بھی ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں پیشنٹ کو بھی اگر آپ کا پیشنٹ ہے کینسر کا لا علاج ہے تو وہ اس کو نہیں لگتے ٹھیک ہے اور وہ پتہ کراتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ ایفورڈ کر سکتا ہے یا کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کے ایک بڑا اچھا نیٹ ورک سکتا ہے اس سوالے سے شادہ سکتا ہے وہ خان صاحب خدمت انسانیت کر رہے ہیں خان صاحب جنے جمشید کے گھر بھی گئے فاتحہ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ جنے جمشید کی جو قربانیاں شوقت خانم کراچی کے لیے ہیں وہ قابل تحسین ہے وہ کبھی بلائیں نہیں جا سکتی اس وقت خان صاحب نے میڈیا سے مفتوق کرتے فرمایا کہ پولیس سے لوگوں کو امید نہیں ملٹری کورس سے انصاف ملے گا خان صاحب کی بات نہیں ہے لیکن سر question یہ بنتا ہے کہ یہ بات قادری صاحب کافی عرصے سے کہا رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب ہر وہ بات کہتے جو ڈاکٹر تیرون قادری صاحب چھے مینے پہلے کر چکے ہوتے ہیں question یہ ہے تیرون قادری صاحب تو آئے ہوئے کافی عرصے ہوگیا سیاست میں اور ما شاء اللہ وہ دین کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کام کام کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے انٹرنیشنل کبارک ہے وہ بڑا اور اس میں آگر سیاست کی طرف آپ انکر لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ قادری صاحب کا ان کو کوئی تیس چاریس سال ہو چکے ہیں سیاست میں اے ہوئے عمران خان یہ کریکٹر تھا ٹھیک ہے اچھا ہے اس کو خوش آمدر کہنا چاہیے ہمیں کہ وہ سیاست میں آئے ہیں ابھی عمران خان صاحب کو کافی ٹائم لگ رہا کہ سیاست سے کی نہیں ملنا ہاں میں نے جیسے ان کے مخالفین کو یو ٹرن بول لیتے ہیں تو کچھ ہمیں یو ٹرن نظر آئے ہیں خان صاحب کے نا تو وہ تو سب کے خان صاحب نے پہلے کہا میں پبلک میں جا رہا ہوں پبلک باہر نکلے خان صاحب نہیں نکلے پھر خان صاحب نے بولا کہ ہم سپریم گورڈ میں جا رہے ہیں سپریم گورڈ میں جانے لگے تو قادری صاحب نے اس وقت بولا تھا کہ سپریم گورڈ سے کچھ نہیں ملے گا باقی ان کی اپنی پالیسیز ہیں تیرک انصاف کی ان کی جو سی سی ہے وہ اپنی فیصلے کرتی ہے ازاد ہے مشوری وہ لے سکتے ہیں تیرو قادری صاحب سے لے سکتے ہیں شیخ رشیر صاحب سے لے سکتے ہیں تو پالیسی تو خان صاحب ان کو ہی بنانی ہے پالیسی فینال کو انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے سپریم گورڈ جانا ہے یا اس طرح کہ جو انہوں نے پہلے ان دھرنے کی کال دے دی سپریم نے کہا کہ میں دھرنے سے علاوہ کوئی حال ہی نہیں ہے یہ حکومت دھرنے کے پیار سیدھی نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ سپریم کورڈ کی طرف دور پڑے تو خان صاحب کو میرا کیا حال ہے کہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا سیکھنے کے لیے یعنی کہ آپ کے کہنا ہے مطلب پر کہ اگلی مدل خان صاحب کی نہیں آتی خان صاحب آپ کی سیکھیں گے کوئی سرسا نہیں ہے حکومت کا تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں تو صحیح اتحاد بندتے ہیں تو دیکھیں ہونکہ اگر خان صاحب ایک صحیح اتحاد بنانے میں کمیا ہوجاتے ہیں تو ان کی ہکومت آ سکتی ہے سیاسی اتحاد بنانے میں صاحب اگر کامیاب ہوتا ہےوجد ان کی ہکومت ہوا سکتی ہے آپ ایک سکتی ہونکے آپ کے کچھ دیکھے پنجاب میں خان صاحب کو کسی اور دینے پڑھیں گے اندرس صاحب نہ پنجاب میں جیسے جماعت اسلامی ہے ان کے ورکرز ہیں کافی زیادہ اور پیٹ ہے اپنا عمامی تحریک ان کے کافی بڑا دیڈکیٹر ورکرز ہیں تو ووڈ جو ہے نا وہ صرف عمام جو ہے نا ووڈ ہی دیتی اس میں ورکرز بڑے کام آتے ہیں جو ووڈ اکٹھا کرتے ہیں وہ الیکشن کے دن عمام کو نکالتے ہیں تو خان صاحب کو چاہیے ان دو پارٹیز ہیں ان کے پاس تو ان کے ساتھ الائنس کی کر سکتے ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور پارٹیز ان کو نظر آتی ہو جا سکتے ہیں اس طرف جی خان صاحب کو عمد حکومت میں آنے کے لیے کسی نہ کسی پارٹی سے آن لائنس بنانا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ناظرین میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کامین ایج گلاس میں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کو ڈیڑھے اپنی مسجد بنا لے اور جٹ لگا لے کہ میں نہ مانو تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے کو جمہوریت کو نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے ہم آج بھی مشاکت جمہوریت پر قائم ہیں اچھا مساکت جمہوریت جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب وہ محترمہ بیرزر بٹو شہید کے دنمیان ہوا تھا لندن میں تو اس کا جو مساکت جمہوریت کی جو بنیادی روح تھی نا وہ تھا کہ فوج کی دار سے الگ رکھنا ہے لیکن موجودہ حالات میں تو یوں لگتا ہے کہ مساکت جمہوریت کا مقصد نواز لیک اور پیپر پارٹی ایک دوستے مفادات تناظر میں دیکھا جا رہے نا تو جو ان کے ہیں ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو اس کو مزاک جمہوریت کا بھی نام دیتے ہیں تو یہ ایک غیر فطری ہے لیکن یہ اتحاد دو ہزار ٹھانہ کے الیکشن کے بعد بھی نظر ہوتا آ رہا ہے پیپرس پارٹی اور نواز میں نہیں سر میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن میاں صاحب جہاں پہ جنسہ کریں بحرون ملکی سے ملکہ دورہ کریں تو ان کے ساتھ صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ان کے ساتھ کے بھائی لگتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے علامہ ان کے ساتھ نہ کی پی کے کمی ہزیر اعلیٰ ہوا ہے نہ کبھی ان کے ساتھ بلوجستان کا وزیر اعلیٰ گیا ہے نہ کبھی ان کے ساتھ صنید کا وزیر اعلیٰ گیا ہے نہ کسی میٹنگ میں نہ کسی اجلاس میں نہ کبھی باہر دوروں پہ وہ جب بھی جاتے ہیں یا کھی لے جاتے یہ یا عiktے جاتے ہیں تو پھر وہ سب کو ساتھ لے کر کسے چاہ رہے ہیں نہیں وہ ع меньше ساتھ دے کر جا رہے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ بتا رہے ہیں تو وہ ساتھ دے کے ان کا مطلب ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں ساتھ دے کے چلیں جتنی پارٹیز جو ہیں ہماری جمہوری پارٹیز جو الیکشن لٹتی ہیں کینڈریسٹ ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا اتحاد بنے رہے ہیں میاں صاحب کا اب نظر آ رہا ہے کہ ان کی بھی اب سولو فلیٹنیم چلنے والی اس حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے ایک سگنل دیتے ہیں دیپنومیٹک دوسری سیاسی پارٹی ہو یہ جیسے میں دوزار اٹھانہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے یہ دوزار اٹھانہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے ہم یہ صاحب فرماتا ہے کہ جمہوریت کو اسلیم کرے نہ کرے سر یہ جمہوریت ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروائے گئے اور اس کے بعد ایک آرڈی نے اسلایا گیا ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ڈی سی کے ڈی سی کے انٹرگام کرتے ہیں یہ کہاں کی جمہوریت اور کس ملک میں جمہوریت میں ایسا ہوتا کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو ہے اکسر شاہی کہہ لیں آپ یا پیروکریسی کہہ لیں اس کے انٹرگام کرتے ہیں جی جی اس میں میاں صاحب جو ہے نا یہ تیارات نا نہیں دینا جاتے ہیں فیملی سے پیار یہ تو بادشاہت جمہوریت تو نہ ہوگی ہاں جمہوری بادشاہت کا آپ نہ دے سکتے ہیں اس کو تو اب لیکن جمہوری بادشاہت کو بھی ووٹ پڑے ہیں وہ ابھی تک چار سیٹس کت ہو ہے فیصلہ دو تین سیٹس میں تو عمران خان بادوانی گئی ہے اور وہاں ریگنگ ہوئی ہے باقی اگر سیٹس دیکھے جائے تو عمام ان کو ووٹ دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ عمام جمہوری بادشاہوں کو پسند کرتی ہے اب دیکھیں تیروکادری صاحب جمہوری پارٹی ہے جس میں الیکشن ہوتے ہیں تو جمہوری کو وہ بزرائی نہیں ملتی تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری قوم کا مزاج بھی کچھ اس طرح کا بنو ہے کہ جو ہے ہماری قوم کو جمہوری بادشاہ پسند ہے ہاں ہاں شای جمہوری بادشاہ پسند ہے ہماری قوم کو نا وہ بھی کب سریم ہو رہے کہاتے ہیں اس میں برادری زم آ جاتی ہے سب سمجھ میں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں ہائر ایک کے کسی کے کونسل لیول پہ ہوتے ہیں کسی کے ایم پی ای لیول پہ ایم این ای لیول پہ ملکی سطح پہ سبائی سطح پہ وہ اپنے مفادات کی خاطر پوری پوری اپنی برادری کو اس میں اندبال کرتا ہے یہاں برادری زم کا الیکشن آپ کو نظر آئے گا پنجاب میں مہا آپ ڈیرزم نظر آئے گا سندھ میں آپ کو ٹھیک ہے اور کے پی کے میں کبھیلی نظام ہے مہا آپ کو کبھیلی نظام نظر آئے گا اس میں وپستگی ہوگی تو پارٹیز ہماری ابھی اتنی نہیں مضبوط ہوئی کہ وہ انڈپینڈنٹ جو ہے نا پارٹی کے نام پر پورٹ پڑے یہ زیادہ الیکٹڈ جو ہے نا الیکٹڈ جو سر اگر دیکھے جائے تو زلفکار علی بردو صاحب جو تھے ان کی پارٹی کو ورٹ ملے تھے ہاں بردو صاحب کے بارے میں مشہور ہے وہ کھمبہ بھی کھڑا کر دیتے تھے نا تو اس کو ووٹ پڑتا تھا وہ ایک بیاد پارٹی میں قوم تو تب بھی یہی تھی ہاں بردو صاحب سے اب مخلافات بھی ہو سکتے ہیں افسار ان کی پالیسیوں سے میں میں پالیسی کی بات نہیں کہہ رہا میں کہاں قوم تو تب بھی یہی تھی جو آج قوم ہے جو میاں صاحب کو ووٹ دے رہی ہے ہم اگر قوم کو بلیم کرتے تو سب بھی تو یہی قوم تھی جس جس نے زلفکار علی بردو صاحب کے جو تھے کھمبہ نے بھی ووٹ دیا تھے اس وقت لوگوں کے مخلافات نہیں تھے ہاں ہاں نہیں آپ دیکھیں نا قوم کافیات تک قوم میں سیٹی فیکٹ جو ہے نا ایولوشن بھی آئے نا قوم میں کافی تارے اس وقت ورڈ سیٹ تو نہیں تھا شوشل میڈیا بھی نہیں تھا اب کمپین جو ہے نا اس کے بھی ٹولز چینج ہو چکے ہیں اور لوگوں کے مفادات بھی چینج ہو چکے ہیں اس وقت جو بتا رہا ہے نا قوم جو تھی دوسر صاحب دور میں اس وقت سیاست کچھ اور تھی اس وقت یہ سیاست نہیں تھی بریو کیس والی وہ ایک دور ہے آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں تو قوم جو ہے نا وہ بھی ان چیزوں کے اثرات لیتی ہے جی ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب وہ شخص جو دیکھا جائے جو بسلے کئی سالوں سے کشمیر کمیٹی کے چیرمن لیکن آئی تک کشمیر کی خاطر کچھ نہ کر سکے ڈیزل کے پرمنٹ لینے کے الزام ان پر لگتا ہے جسے وہ بعض افعال جھٹلاتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈیزل لیتے ہیں اور ڈیزل کے پرمنٹ ان کے پاس ہیں کشمیر کمیٹی کی وہ چیرمن رہتے ہیں تو کشمیر کے لیے بھی کچھ نہیں کہتے وہ انہوں نے آج ایک جلسے سے خطاب کرتے ہو فرمایا ہے کہ آج صرف زرداری صاحب کا پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہیں تو میرے کیا میں اس بیان کی پیچھے مجھے نواز لے کی نا کوئی لگتی ہے صاحب جو دو دن پہلے میاں نواز شریف صاحب کے فضل الرمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس میں فضل الرمان صاحب نے فرمایا ہے کہ جی اگلی جو حکومت ہے کے پی کے میں وہ ہماری ہی ہوگی آج صاحب نے فرمایا ہے کہ جی انشاءاللہ حکومت اگلی آپ کی ہوگی ہاں یہ ہم دیکھیں سیاسی جو توڑ کی سیاسی سٹارٹ ہو چکی ہے نا تو فضل الرمان صاحب کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ملاو اشارہ کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے کہ جیسے امام کو ایسے لگے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ سیم پیج پر نہیں ہے جیسے پیپرز پارٹی حالانکہ میرا خیال ہے یہ دونے اتحادی پارٹی ہیں تو نون لیگ نواز لیگ اس کو سپورٹ کرتی ہے سیندھ میں اور یہ مرکز میں سپورٹ کر رہی ہے پیپرز پارٹی اور آصدر زرداری تو ہے جوڑ توڑ کے کافی بڑے ماسٹر ہیں مداری ٹھیک ہے تو ان کا پارلیمنٹ میں آنا میرا خیال ہے یہی مقصد ہے جوڑ توڑ ہی ہے ان کا وہ آگے جو دوزار اٹھانہ کے الیکشن میں جوڑ توڑ کی سیاست کرنی ہے تو اس سوال ہے تو وہ آرہے پارلیمنٹ تو فضل امام صاحب مجھے لگتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان دیا ہے سر آصدر زرداری صاحب کیا جو پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ ہے کہ یہ صرف الیکشن کی تیاری ہے یا بلاول صاحب کو انہوں لانچ کرنے کی بعض دفعہ ٹرائے کی لیکن بلاول کو وہ لانچ نہیں کرسکے اس طرح اس طرح اس طرح زلفقار اللہ بھٹو کی دیت کے بعد بے نظیر آئی تھی اور وہ سارے پنجاب میں اور واقعی پورا ملک میں اب وہ ان کے پاس اور اس کے حل نہیں رہا اس لیے وہ خود سمبلی میں جا رہے تھا کہ وہ خود بات کرسکے ہیں ہاں ان کو میرے خیال ہے آپ کے بات ٹھیک ہے درست ہے کہ بلاول صاحب سے جو ان کی امید ہیں وہ بستہ تھی نا وہ ان کو پورا روبتہ نظر نہیں آ رہی ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ بلاول سپورٹیو رول چاہیے قومی ساملی ملنا اور بلاول بھی ینگ ہے لڑکا ہے اس سے ابھی ٹائم لگے گا اگر اس نے سیاسی سیکھنی ہے اس کے بعد ہی ہم کچھ فیصلہ کریں گے کہ بلاول ہے اپنا جو سیاسی کھیل ہے اس میں کتنا سیکسسفل رہتا ہے ابھی تو اس کو سپورٹیو رول چاہیے زلالی صاحب کا اس میں بھی آ سکتے ہیں جس سیاسی جور توڑکی بھی جلسی بھی آ سکتے ہیں جی ناظرین ہم بڑھتے ہیں پروگرام کی آخری نیوز کی جانب پہ چیرمن نیب فرماتے ہیں کہ پلی بارگین معافی نہیں بلکہ تحقیقات بڑھانے کا ہتھیار ہے جبکہ دیکھا جائے تو پلی بارگین فقط اتنی ہے کہ شخص آتا ہے کہ میں نے کرپشن کی اچھا ہے اتنا پیسے دے دیں ہم اگر ہم مثال لیں گے بندہ مجھ چوری کر رہا ہے ہوتھے جانتا ہے تو کہا دیں مائٹ دو تے دے دے تو مائٹ اسی لے لے جا کے نویق چھولے نا تو غلط نہ ہوگا لیکن صاحب یہ کس طرح چین میں نیب فرما رہے ہیں کہ یہ اپلی بارگین جو آتا ہے کہ بڑھانے کا ہاتھیار ہے ہاں تو ان کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہ اردارہ بنا تھا مشرف صاحب کے دور میں نا دولا دول کے ساملی نے نا اس کو اپکیڑا اٹروف کیا تھا نیب ایک انڈیپیڈنٹ اٹانومس اردارہ نظر نا بن کے تو علاقہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے اس وقت جو کنگ پارٹی وہ بنا رہے تھے تو انہوں نے نیب کافی ہیلپ لی کہ یہ جو ہیں ہمارے کرپٹ جو الیکٹر میں بڑان ہیں ٹھیک کہ چودری ہو گئے اس طرح کے کاف سارے ہیں گاؤں کے پڑھے ریش دیرے تو اس حوالے سے انہوں نے نیب کافی ہیلپ کی مشرف صاحب اب ان کا جو بیان ہے کہ ہم ایک پنشمنٹ دیتے ہیں کہ وہ نائل ہو جاتا ہے اور ہم ریکووری کر لیتے ہیں نا تو اس کا تیہ بھی تو نیب بھی کرتا ہے نا نیب کے جو ہیں عددار وہیں تیہ کریں گے نا اس میں کرپشن ایک راب کی کی ہے دو راب کی کی ہے یا تین راب کی کی ہے تو میرے خیال میں نیب کا نیب ہونا چاہیے اس کی لئے مزید قانون سازی کرنی چاہیے کہ نیب کے بعد بھی سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جا سکے سر اب اس میں وہ بتا رہے تھے چیر میں نیب جو بندہ نمائندہ ہوتا ہے وہ دس سال کے لئے نائل ہو جاتا ہے اور جو سرکاری ملازمت بھی ہوتا ہے وہ ملازمت سے فارغ ہو جاتا ہے اب جس بند نے کروڑوں اور وہ کی کرپشن کر لیا ملازمت سے اگر جاتا بھی یا نائل ہوتا بھی ہے تو اس کے کیا بگڑتا ہے؟ تو میں ہمیں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا بل پاس یہ کام آپ سیاسا تانون نہیں کرنا ہے نا سیاسا تانون ہاں بل لے کے آئیں کومی ساملی میں ٹھیک ہے ایسا قانون بنائے جس کے وہ نیب کے سزاب اکتنے کے بعد بھی وہ سپریم کورٹ میں ٹیل کیا جا سکے تاکہ کرپشن کا مکمل طور پر ختم ہو تو اس کے علاوہ تو آپ کو کوئی حل نظر نہیں آتا نا؟ جی ناظرین تینکیو ویری مجھ اسمان غینی صاحب ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہمیں اجازت دیجئے کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل کی خبروں تفسروں کے ساتھ فی امان اللہ